نمسکا بڑی خبر لے کر حاضر ہوں میں آپ کے ساتھ پرزار شاکر علی بے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھیں نظر اس سے پہلے ہیڈ لائنز پر کوویڈ نائنٹین بیماری کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے دلی کے ایمز نے ایک بڑا قتم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے ایمز نے ٹراما سینٹر کی پوری بلڈنگ کو کوویڈ نائنٹین اسپتال میں تبدیل کرنے کا نرنے لیا دیش میں لاغو اکیس دنوں کے لوگ ڈاؤن کے میاد بڑھنے کو لے کر جاری چرچاؤں کے بیچ اب سرکار کا بیان آیا کہ اندریہ کیابنٹ سچو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سرکار کا لوگ ڈاؤن بڑھانے کا کوئی پلان نہیں ہے ہوتنے پردیش کے مقیبنٹی ہوگی آزتنات نے مزدوروں کو آردک مدد کا فیصلہ کیا ہے پردیش کے ستائیس لاکھ پچاس ہزار منڈوے کا مزدوروں کے ایکاؤنٹ میں چھہ سو گیارہ کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے ہیدراباد میں کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کو لے کر بڑی کاروائی کی گئی ہے رچکونڈا کمیشنر کے مطابق اب تک نو سو اکیانوے لوگوں کے پاسپورٹ ضبط کیے گئے ہیں اور ان سب ہی پاسپورٹ کو زلہ پرادکرن کو سوب دیا گیا ہے چلیے بڑھتے آگے خبریں کی شروعات کریں کرونا وائرس کے کارنٹ پوری ادائش لاک ڈاؤن ہے اس کا سب سے زیادہ اثر مزدوروں پر پڑا ہے ان کے روزی روٹی کا سنکت ہے اور اس گھڑی موتنا پردیش کے مکہ منترین نے مزدوروں کو آردھک مدد دینے کا فیصلہ کیا ہے پردیش کے منڈوے کا مزدوروں کے ایکاؤنٹ میں چھہ سو گیارہ کروڑ روپے بھیجے گئے ہیں رسل کیندر سرکار نے منڈوے کا مزدوروں کی مزدوری ایک سو بیاسی روپے سے بڑھا کر دو سو دو روپے کر دی تھی اس کے بعد گھتہ پردیش کی سرکار نے بڑھائی گئی مزدوری کی راشی بھی ان مزدوروں کے ایکاؤنٹ میں ٹراسفر کی ہے ساتھی ایک ایک ہزار روپے کی ساہتہ راشی بھی دی گئی ہے دیش میں کرونا وائرس کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور اس بیچ وائرس دیش بھر میں نہ پھیل جائے اس لیے 21 دنوں کا لوگ ڈاؤن کیا کیا لگاتار اس بات کی چرچہ بھی ہے کہ سرکار لوگ ڈاؤن کے عبدی کو آگے بڑھا سکتی ہے جس پر اب سرکار کی طرف سے صفائی بھی آئی ہے کیابنٹ سگریٹری راجیب گوبہ نے بیان دیا ہے کہ سرکار کی لوگ ڈاؤن بڑھانے کی کوئی منشا نہیں ہے تو یہ ہیدراباد میں کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کو لے کر بڑی کاروائی ہوئی ہے رچکونڈا کمیشنر کے مطابق اب تک 991 لوگوں کے پاسپورٹ ضبط کیے گئے ہیں اور ان سبھی پاسپورٹ کو زلا پرادی کرن کو صحب دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے 2094 سندگ دل لوگوں پر نظر ہے جن میں 1834 لوگ کو 28 مارچ کو چندت کیا گیا تھا ان کل لوگوں میں تین کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں جبکہ 1771 لوگوں کو ان کے گھر میں ہی کارنٹین کیا گیا ہے تلنگانہ کی سرکار کارنٹین کے دشاہ نردشوں کو لے کر کافی سخت ہے لوگ ڈاؤن توڑنے والوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جا رہی ہے سنگر کنیکہ کپور کو لے کر ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے کئی دنوں سے ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہ رہی کنیکہ کپور کی حالت پر بہت زیادہ صدہ نہیں ہوا ہے کنیکہ کا چوتھا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آیا ہے چوتھی بار کرونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد کنیکہ کپور کے پریوار والے کافی پریشان ہیں انہوں نے کنیکہ کی صحت کو لے کر پی جائے کے ڈاکٹروں سے چنتہ بھی ظاہر کی ہے پی جائے میں کنیکہ کپور کی دیکھ بھال کے لیے ہر سمیں ایک نرس موجود ہے ہر چار چار گھنٹے پر نرسوں کی شفٹ بدلتی ہے یعنی ایک دن میں چھے نرس ڈیوٹی کر رہی ہیں نرسوں کی طرف سے ہی اب دواء اور انہ چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے حالانکہ چوتھی ٹیس پر پوزیٹیو آنے کے بعد چنتہ ضرور بڑھی ہے تو فلال میرے ساتھ اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام قبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹوٹل نیوز